نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی ای آر ایسٹرولوجی میں دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دھنو راسی والے لوگوں کی کہ دھنو راسی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کی سمپورن جانکری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ پورا عوشیہ دیکھئے آپ کو جانکری جرور پسند آئے گی دوستوں راسی ویورن کی بات کریں تو دھنو راسی کے سوامی گرہ گرو دیو ہوتے ہیں گرو دیو برہسپتی دھنو راسی کے سوامی کہلاتے ہیں دھنو راسی اگنی تتوے کی راسی ہوتی ہے اور ورن کی بات کریں تو دھنو راسی شتریہ ورن کی راسی ہوتی ہے دوستوں پرکرتی کی بات کریں تو دھنو راسی دویس وباوک راسی ہوتی ہے اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ دھنو راسی والے لوگ دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں یعنی ان کے رنگ روپ کیسے ہوتے ہیں دوستوں دنوراشی والے لوگوں پر گرو دیو بریسپتی کا پرباہ ہوتا ہے جس کارن یہ لوگ دکھنے میں بہتی سندر اور گیانی پرتیت ہوتے ہیں ان کی ہائٹ بھی اچھی ہوتی ہے دوستوں ان کی آنکھیں چمکلی اور سندر ہوتی ہیں ایک طرح سے یہ ایک اٹریکٹیو پرسنیلٹی لگتے ہیں یہ لوگ بہت سندر اور ویوارک ہوتے ہیں ان کی آواز بھی بہت اچھی اور من کو بھانے والی ہوتی ہے دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنوراشی والے لوگوں کا سوہباؤ کیسا ہوتا ہے تو دوستوں دنوراشی پر گرو دیو کا پرباہ ہوتا ہے اس لیے دوستوں یہ لوگ دھارمک اور ادھیاتمک چھتر میں بہت زیادہ روچی لیتے ہیں یہ دھرم اور ادھیاتم سے جڑے ہوئے اکثر دیکھ جاتے ہیں دھنوراشی والے لوگ سبھی بارہ راشیوں میں سب سے زیادہ دھارمک گیانی اور سچے ہوتے ہیں یہ لوگ بہت ہی ویسواس پاتر ہوتے ہیں ان پر آپ آسانی سے ویسواس کر سکتے ہیں دھنوراشی کے لوگ سرل سوہباؤ کے سبھی جگہ سممانت اور وفادار ہوتے ہیں دھنوراشی کا پرتیق چن ایک دھنور ہے جس کے پیچھے گھوڑے کا شریر جڑا ہوا ہوتا ہے اسی پرکار دوستوں دھنوراشی والوں کے لوگ بہتی تیورتہ سے ایک ارجاوان انسان ہوتے ہیں ان کے اندر گھوڑے جیسی تیورتہ دیکھی جاتی ہے اور ان کا لکشیاں ایک دھنور کی طرح ساف ہوتا ہے دھنوراشی میں جنوے لوگ اپنے جیون میں بڑے بڑے لکشیاں نرداریت کرتے ہیں ایک بار جب یہ اپنا لکشیاں نرداریت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کسی کی نہیں سنتے ہیں اور دھنوراشی سے نکلے تیر کی طرح سیدھا اپنے لکشیاں کی اور آگے بڑھتے رہتے ہیں اس کو حاصل کرنے پر ہی ان کو سکون ملتا ہے یعنی جو لکشیاں یہ نرداریت کرتے ہیں انہیں پا کر ہی یہ لوگ دم لیتے ہیں ان کو دوستوں واد ویواد کرنا اور اس میں ویجائے ہونا بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بھوشیاں کو اچھا بنانے کے پریاس میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں یہ ایک آدھرش وادی ہوتے ہیں کن تو یتھارت وادی جیون ویتیت کرتے ہیں یہ آسانی سے کسی کے بات کے اردھ کو سمجھ لیتے ہیں سواباؤ سے یہ ادھک بولنے والے ہو سکتے ہیں دوستوں دھنوراسی کے جاتک لکشے سے پیچھے ہٹنے کی اپیکشات چنوتیوں کا سامنا کرنا ادھک پسند کرتے ہیں دھنوراسی میں جن میں جاتک اپنے سپنوں کو سچ کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں اور اپنے لکشے کے پرتی ہمیشہ سچیت رہتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں جیون میں کیا کرنا ہے ان کے سپنے بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے لیے نردر پریاس کرتے رہتے ہیں اور یہ اپنے سپنوں کو پورا کرتے بھی ہیں دوستوں دھنوراسی کے جاتک آدھیاتم، ساہتی، دھرم، تتا سکشہ کے چھتر سے جوڑے رہتے ہیں انہیں یہ سب اچھا بھی لگتا ہے یہ گیان ارجت کرنے کے لیے کوئی بھی زوکھم لے سکتے ہیں ایک طرح سے یہ جگیا سو بھی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی تہہ تک اسے جاننا، اسے سمجھنا انہیں اچھا لگتا ہے اس راسی کے جاتک دھارمک ہونے کے ساتھ ساتھ بدھیمان بھی بہت ہوتے ہیں یہ نیائی پریے اور اماندار ہوتے ہیں گرو گرہ سے پرباویت ہونے کے کارن دھنوراسی کے جاتک گپت ودھیاؤں اور درشن شاستر کے بھی گیاتا ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو صحیح صلاح دینا، ایک مارگ درشن دکھانا انہیں اچھا لگتا ہے اور ان کی رائے جو مانتا ہے اسے بھی سفلتا عوشی ملتی ہے یہ ہمیشہ آشابادی رہتے ہیں دھنوراسی کے لوگ جیون کا اردھ سمجھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ستی کی کھوج میں لگے رہتے ہیں یہ اپنے انبھاو اور گیان کو دوسروں کے ساتھ ادھک سے ادھک باٹنا چاہتے ہیں حالانکہ دوستوں یہ اپنے سبدوں کا چین بڑی سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں پر انتو کبھی کبھی ان کی بولنے کی کلا کو لوگ الگ طریقے سے لے لیتے ہیں جس کے قرن ان کے کچھ نہ کچھ واد بیواد بھی ہو جاتے ہیں دوستوں یہ دھرم کے سدھانتوں کا پالن کرتے ہیں اور ہمیشہ بھکتی میں بھی رہتے ہیں بھگوان میں ان کی خوب آستہ دیکھی جاتی ہے اور یہ دوستوں بدھی مان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گیان کی کھوج میں لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا جاننا نیا سیکھنا ان کی روچی ہوتی ہے اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ دھنور آشی والے لوگوں کا کریئر کیسا رہتا ہے انہیں کس چھتروں میں سفلتائیں ملتی ہے دوستوں دھنور آشی والے لوگ بہت ہی بدھی مان اور گیانی ہوتے ہیں اس لیے یہ لوگ ایڈمنسٹریٹیو سرویسز میں دیکھے جا سکتے ہیں یعنی دوستوں یہ آئی ایس آفیسر بھی بن سکتے ہیں اور یہ لوگ سی بی آئی انکم ٹیکس جیسے ڈپارٹمنٹ میں بھی اچھ پد پرابت کر سکتے ہیں یہ لوگ دوستوں ایک اچھے شود کرتا اور جاسوس بھی بن سکتے ہیں کیونکہ دوستوں ان میں بدھی مطا اچھے لیول کی پائے جاتی ہے دوستوں دھنور آشی والے کئی لوگوں کو میڈیا سے جڑا ہوا بھی دیکھا جاتا ہے پتر کاریتا کے چھتر میں بھی دھنور آشی والوں کو اچھی سفلتائیں ملتی ہے دوستوں گروہ کے پرباہوں کے کارن یہ لوگ راج نیتی میں بھی سفلتا پرابت کرتے ہیں اور جہاں بولنے کا کام ہوتا ہے ان چھتروں میں بھی دھنور آشی والوں کو سفلتا ملتی ہے دوستوں دھنور آشی والے لوگ ٹیچر لیکچر آر بھی بن سکتے ہیں یعنی گیان سے سمبندیت جو بھی کاریہ ہوگا گیان دینے سے سمبندیت یا پرامرس دینے سے سمبندیت ایسے چھتروں میں دھنور آشی والے لوگوں کو سفلتائیں ملتی ہے اگر دوستوں ویہ پار کی بات کریں تو دھنور آشی والے لوگ انپورٹ ایکسپورٹ کا ویہ پار کر سکتے ہیں یہ بھی ان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے یا یہ کسی سنستھاں جیسے سکول کولیج ان کے سنستھا پک بھی ہو سکتے ہیں اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ دنوراشی والے لوگوں کا ویوائک جیون کیسا رہتا ہے تو دیکھئے دوستوں دنوراشی والے لوگوں کو ایک شکشت اور بدھیمان جیون ساتھی ملتے ہیں اس سے ان کا ویوائک جیون بہت ہی اچھا دیکھا جاتا ہے پر دوستوں ساتھ ہی ساتھ کنڈلی میں بدھ کی ستیتی بھی صوب ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دوستوں اگر ان کی کنڈلی میں بدھ پیڑی تبستہ میں ہوں گے تو نشچت طور پر ویوائک جیون میں تناو دیکھا جا سکتا ہے پرانتو بدھ اور گروہ اگر ان کی کنڈلی میں سبستیتی میں ہیں تو نشچت طور پر دنوراشی والوں کا ویوائک جیون اچھا رہتا ہے ان کو آپس میں مت بھیدوں کو ٹالنا چاہیے اور پریم سے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے جیون ساتھی کی بھاوناؤں کی قدر دنوراشی والوں کو کرنی چاہیے جس سے ان کا ویوائک جیون ہمیشہ اچھا بنا رہے گا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ دنوراشی والے لوگوں کا سواسٹے کیسا رہتا ہے ان کے جیون میں انہیں کون سی سمجھائیں ہو سکتی ہے دوستو دنوراشی والے لوگوں کو پیلیا ملیریا ایسے روگ پریسان کر سکتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دنوراشی والے لوگ ان روگوں سے گریشت رہتے ہیں دوستو ساتھ ہی یہ لوگوں کو موٹاپا ہونے کی بھی سمباؤنائی رہتی ہے کیونکہ دوستو دنوراشی والے لوگ کھان پان کا ویسے دھیان نہیں رکھتے اس لئے چھوٹی ہی عمر میں موٹاپے سے گریشت ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر اسی سے سمباندیت پیٹ سے سمباندیت بیماریاں انہیں ہو جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ساودان رہنا چاہیے اور کھان پان کا ویسے دھیان رکھنا چاہیے دوستو دنوراشی والے محلاؤں کو کمر درد سے سمباندیت سمجھ سین دیکھنے کو ملتی ہے اس کا بھی انہیں دھیان رکھنا چاہیے اور کئی بار دنوراشی والے لوگوں کو بلڈ پریسر سے سمباندیت سمجھائیں بھی آ سکتی ہے اس کے لئے دوستو نیامیت روپ سے ویعیام کرنا اور اپنے کھان پان کا ویسے دھیان رکھنا دنوراشی والوں کے لئے جروری ہے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ دنوراشی والوں کے لئے اپائے کیا اچھا رہے گا تو دوستو دنوراشی والوں کو اپنے جیون کی تمام سمجھیاں سے چھٹکارہ پانے کے لئے وشنو دیو کی سرن میں رہنا چاہیے بھگوان وشنو کی نیامیت پوجہ آرادنا کرنی چاہیے اور وشنو سہستر نام کا پارٹ کرنا بہت ہی صوب ان کے لئے رہتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پیپل کے ورکش میں جل ارپن کرنا ان کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا اس سے گروہ دیو بریزپتی کا آشرباد انہیں ہمیسہ ملتا رہے گا ساتھی ساتھ دوستوں اگر آپ ایک اچھی کوئلٹی کا پکھراج دھارن کرتے ہیں تو بھی آپ کو بہت ہی اچھی سفلتائم ملے گی پرانتو دوستوں رتن کے دھارن کرنے سے پورو ہے آپ کو آپ کی کنڈلی کا وشلے سن یوگی جوتیسی سے جرور کروا لینا چاہیے اس کے بعد ہی کوئی رتن دھارن کرنا چاہیے اس طرح دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں دھنوراسی والے لوگوں کا جیون کیسا رہتا ہے اگر دوستوں یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل سے نئے جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاواد